اللہ کی نے فرمایا کوئی مومن مت کسی مومنہ عورت سے ناراض نہ ہو اس کو جھڑکے نہ چھوڑے نہ تراک نہ دے اگر کوئی بات اس کی بری لگ رہی ہے تو دیکھیں کہ اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں نظر انداز کرو برائیوں کو نظر انداز کرو اچھائیوں پر نظر رکھو پارفیکشن کی دلاز مت کرو ہنڈرٹ پرسنٹ پرفیکٹ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا کچھ خامیہ میرے اندر بھی ہیں کچھ خامیہ میرے بیوی کے اندر بھی ہیں خامیوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا تب رشتہ چلے گا ہنڈرٹ پر ہم سامنے والے سے جاتے ہیں کہ وہ فرشتہ بن جائے کوئی انسان فرشتہ نہیں بن سکتا اور خاص طور پر عورت ہے لگن میں عورت کے بارے میں خصوصی طور پر فرمایا رفقن بالقواریر واللہ کیا پیاری تعبیر ہے رفقن بالقواریر یہ عورتیں نازک آبگینوں کی طرح ہیں جیسے شیشے کی کوئی نازک سی چیز ہوتی ہے خواریر یہ نازک آبگینے ہیں یہ نازک شیشوں سے بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ نرمی برتو ان کے ساتھ نرمی برتو ایک حدیث میں فرمایا عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اوپر کی پسلی تیڑی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کٹو کہ تو کیا ہوگا ٹوٹ جائیے ایک حدیث اگر ہم یہ سمجھ لیں اللہ کے نبی کی نا ہمارے زندگی کے جو ازدواجی تنازات ہوتے ہیں ان کے بیشتر مسائلن ہو جائیں